اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج خاص یاروی شریف کے موقع پر میں آپ کا سامنے کتاب لے کر آئے ہوں کتاب کا نام ہے سیرت غوث عاظم اور اس کتاب میں میں پیچ نمبر 174 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراسیل طریقت میں حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کا فیض طریقت کے چار سلسلے عرب و عظم میں مشہور ہیں یہ سلسلے قادریاں چشتیاں نقشبندیاں اور سورہ وردیاں کے ناموں سے معروف ہیں قادریاں سلسلے کے بانی تو آپ بزاہ خود غوث عاظم رحمت اللہ علیہ ہی ہیں کیونکہ اس سلسلے کا اضاء آپ کے اسم غرامی کے نسبت سے ہوا ہے دگر سلسلے یعنی چشتیاں نقشبندیاں اور سورہ وردیاں کے اقابر بزرگوں کو بھی حلت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے ذات اقدس کی توجہ سے بے پناہ فیوز و پرقات حاصل ہوئے اس لئے آپ کا فیض چہار سلسل ہی میں فیلا ہوا ہے دگر سلسل کے جن بزرگوں نے سلسلہ قادریاں سے فیض حاصل کیا وہ حسب زیل ہے حیرت خوازہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حیرت خوازہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس طور میں سیاحت کرتے ہوئے بغداد شریف تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات تو آپ کی ملاقات حیرت شید عبدالقادران رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور پانچ ماہ تک آپ ان کے پاس رہیں ایک روایت میں ہے کہ حیرت خوازہ مہین الدین چشتی کے حیرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ سے ایک پہاڑ پر ملاقات ہوئی اور خوازہ صاحب آپ کی صحبت میں ستاون دن رہیں اور آپ سے بے شمار فیوز و برکات حاصل کی خوازہ محمد گیسو دراز کے لطائف الغرائب میں لکھا ہے کہ جب خوازہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے خراسان کی پہاڑی پر بیٹھے حیرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے فرمان قدامی حاضی علا رقابلی کلی ولی اللہ کو روحانی طور پر سن کر گردن خم کرنے میں سبقت کی اور کہا کہ آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پہ ہے بلکہ سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے تب حیرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے خوش ہو کر کہا کہ غیاس الدین کا لڑکا مہین الدین گردن خم کرنے میں سبقت لے گیا اور حسن عدب کے وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن گیا اور ان قریب اس کو ولایت ہند کی پاک دور دی جائے گی حیرت خوازہ بہاود دین نقش بند رحمت اللہ علیہ شیخ عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خوارک الاحباب فی معرفت الافتاب میں لکھتے ہیں کہ روز حیرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ ایک زمات کے ساتھ کھڑے تھے کہ بخارہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سنگا اور فرمایا کہ میرے ویسال ایک سو ستاون سال بعد ایک مرد کلندر محمدی مشرف بہاود دین محمد نقش بند رحمت اللہ علیہ پیدا ہوگا جو میری خاص نعمت سے بہراور ہوگا جن آنچے ایسا ہی ہوا تفریح الخاطر منقول ہے کہ جب خوازہ بہاود دین نے اپنے مرشد سید امیر قلال سے تلقین لی تو انہوں نے اس میں ذات کے ورد کرنے کا حکم دیا لیکن آپ کے دل میں اسم آزم کا نقشہ نہ جمع جس سے آپ کو پریشانی ہوئی اسی گھبراہت میں جنگل کی طرف نکلے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملقات ہوئی انہوں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اسم آزم حضور غوث پاک سے ملا آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہو دوسری رات حضرت خوازہ صاحب نے خواب میں حضرت غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں آزم کو خواجہ صاحب کے دل پر جمع دیا کیونکہ ہاتھ کی پانچ انگلیا لفظ اللہ کے شکل پر ہے اور اسی وقت آپ کو اللہ کا دیدار ہو گیا اور اسی سبب آپ کا لقب نقش بند مشہور ہو گیا جب اس بات کو لوگوں میں چرچہ ہوا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا آپ نے فرمایا یہ اس مبارک رات کے فیوز و برقات ہیں جس میں کہ حضرت غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے مجھ پر انعائیت فرمائی آپ سے حضرت غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کے فرمان قادمی حاضی ہی کے نسبت تریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم مبارک میری گردن بلکہ میری آنکھوں پر ہیں حضرت شہاب الدین سورا وردی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سورا وردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں علم قلام سے مجھے بڑی دلجسپی تھی بہت سرگرمی سے میں حاصل کر رہا تھا کئی کتابیں مجھے حفظ سے ہو گئی تھی اور میں نے اس میں درجہ ازدہات حاصل کر لیا تھا میرے چچا شیخ نزیب الدین رحمت اللہ علیہ سورا وردی مجھ کو اس سے باز رہنے کی تاقید کرتے تھے لیکن میں باز نہیں آتا تھا ایک رجوع مجھے سرکارہ غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ملے گئے آستانِ آلیہ سے جب قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ اس وقت ہم ایک سچے اور حقیقے نائوے رسول کی بارگاہ میں باریاب ہو رہے ہیں جس کے قلبِ اتحر پتہ ذلیاتِ الٰہی ہر وقت کامل طور پر ذل وافقاً دہتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ معدد وخوشیار ہیں تاکہ ہم فیوز و برقات سے مرہوم نہ ہو جائیں یہی خیال و تصور لیے ہوئے ہم بارگاہ غرامی میں حاضر ہوئے ایک قدر توقف کے بعد چچا محترم نے عرش کیا یہ میرا بھتیجہ علمِ قلام کی تحصیل میں مہور رہتا ہے اور میری سخت عقید کے بازود نہیں مانتا یہ سنکر سرکارِ غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک جو میرے سینے پر رکھا تو میرے سینے میں علمِ قلام کافور ہو گیا جو کچھ مجھے یادتا سب بھول گیا اپنی یہ قائفیت دے کر مجھے بڑا صدمہ ہوا آپ نے فوراً میری بددیلی کا احساس فرما لیا اور مسکرانے لگے مان میں بھی شاد ہو گیا کہ اسی وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب کے اوپر علمِ لدونی کے دروازے کھل گئے اور علم و حکمت کی دوشنی چمکنے لگی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر اب تم مشاہرِ عراق میں سے ہو گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر سہرہ وردی رحمت اللہ علیہ ایک زدی سلسلہ معرفت کے بانے کی حیثیت سے دنیا اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصہ دراز تک بغداد مقدس میں آپ کی دھوم رہی سرکار غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ ہی قابول بالا اور بقسرت اللہ کے مخلوق آپ کے چانب راگے ہوئی قلائد الزواحر حیث خوازہ نظام الدین اولیہ تفریح الخاطر میں اسرار السالقین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب خوازہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی مکہ مقرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور سفر تیہ کر کے بغداد شریف پہنچے تو اس وقت حضرت سید عمر حضرت اگوہ سے پاک رحمت اللہ علیہ کے شزادہ نشین تھے انہوں نے آپ کو بلانے کے لئے ایک خاتم پھیجا آپ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجھے کیسے جانتے ہیں اس نے کہا کہ وہ آپ کو اس روز سے جانتے ہیں جب سے کہ آپ ہندوستان سے چلے ہیں تب آپ ان کو ارشاد کے مطابق تشریف لائے سید عمر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے سلسلہ قادریہ کے خلافت و عزازت انعائد کرتے ہوئے خرقی پہنایا موسیقی